لازوال نیوز دیکھنے والے سبی ناظرین و سامین کے خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلو سلام پہنچے پیش خدمت ہے آج دن بار کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بار واجبات کی ادم ادائیگی کے بعد زلہ کشتوار میں محکمہ دہی ترقی کی سکیمیں دم توڑ رہی ہیں حکومت پی ایم اے وائی مندرگا اور آئی ایچ ایچ ایل کے تحت زیرے التوا مالی واجبات کو ادا کرے سروری کہا ایل جی سنہا ذاتی طور پر دہی ترقی کے محکمے کے کام کاج کا جائزہ لے تاکہ غریب مصطفی دین کو واجب الادا واجبات کا فوری تصفیہ یقینی بنایا جا سکی سالانہ الگدیر کانفرنس چھبی جون کو سنبل میں ہوگی منعقید اندر کلچرل فورم کر رہا ہے کانفرنس کا اعتما خلیل مامون ہماری عدبی وراثت کے امین تھے محمد عاظم شاید کہا مرہوم شیری خدمات کے حوالہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے جگری کالج بسولی نے یوگا کا عالمی دن منایا صحت اور تندرستری کو فروغ دینے میں یوگا کی اہمیت پر ایک تارفی سیشن بھی منعقید کیا گیا بی جے پی کے حق میں ووٹ دے کر لوگ وقصت بھارت کا حصہ بن گئے کھٹانا کہا ہزاروں کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتہ موڈی تین دور حکومت کی شروعات ہے اپولو ہسپتال روبوٹک کارڈیک سجری کا علمبردار ہے تیزی سے صحتیاب ہونے اور مریضوں کے بہتر نتائج کی پیشکش کر رہا ہے بھارتی فوج نے چسانہ ریاسی میں شجرکاری مہم کا احتمام کیا طلبہ اور رہائشیوں نے تقریباً دو سو درخت لگائے آئی ڈی اے نے ڈینٹل طلبہ کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا ڈاکٹر پارول ورما نے شرکہ کو تفصیل سے چہرے کے جمالیاتی طریقہ کار کا مظاہرہ کیا آرٹی آئی کارکن نے بدنوان بیروکریٹس کو بچانے کے لیے جمع کشمیر حکومت کے سرکولر کی مزمت کی کہا حکومت بدنوان افسران کا ساتھ دے رہی ہے شہریوں اور پریس کے بنیادی حقوق کو کم کیا جا رہا ہے سید محمد الطاف بہاری کی گروہ ہر گوبین جی کے یوم پیدائش پر لوگوں کو مبارک بات انہوں نے کہا کہ اس موقع پر تمام لوگوں کو میری جانب سے ہارتیک شب کامنا ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے کانگریس واحد قابل عمل آپشن ادھے بانو چب ہری سنگھ نے عوام سے آئندہ اسمبلی انتہابات میں کانگریس پارٹی کا ساتھ دینے کی اپیل کی رہبر تعلیم ٹیچر فورم کا صوبہ جمعوں کے اساتذہ کو ماسٹر گریڈ پرموشن دینے پر محکمہ کے تہیں اظہار تشکر مزید خالی پڑی ماسٹر گریڈ پوسٹوں کو پور کرنے کے علاوہ اساتذہ کے بند آرڈرز عجرہ کرنے کا دہرائیہ مطالبہ سی یو جمعوں اور ریجنل انسٹیچیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر نگروٹا نے بیسک لائف سپورٹس پروگرام پر دو روزہ تعاونی تربیت کا انقاد کیا جی ڈی سی اکھنور نے بین الاقوامی یوگا ڈے منایا پروفیسر پنکی نے طلبہ کو روز مرہ کی زندگی میں یوگا کی اہمیت کے متعلق تفصیلا بتایا وادی کی بلند پایا درویش سیفت بزرگ خاتون زوبہ صاحب انتقال کر گئی سابق وزیر غلام نبی لون ہانجورہ اور سابق وزیر خزانہ عبد الرحیم راتھر نے کیا اظہار تازیت سماجی انصاف اور جامعہ ترقی بی جے پی کے فلسفے کا بنیادی حصہ ہے رانا شری کبیر جہنتی کے موقع پر شری سنت کبیر وندنہ آشرم کٹل بٹال میں منعقیدہ تقریب میں کی شرکت کشمیر میں گروہ ہری گوبین جہنتی مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی سکھ برادری سے وابستہ عقیدت مندوں کا گردواروں اور دوسرے مذہبی مقامات پر تانتا بتا رہا جمع کشمیر کے تلوار بازو نے ٹیم ایونٹ میں کانسے کا تغمہ جیتا اجے کمار نے کانسے کا تغمہ جیت کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا خلیل معمون دل نواز اور وجہ شخصیت کے مالک تھے خلیل معمون کے سانہائے ارتحال پر ڈاکٹر انیس صدیقی رکن کرناٹک اردو اکادمی بنگلور کا اظہار تازیت درحال میں ٹرافک پولیس کے کاروائی بینہ پرمٹ گاڑیوں کے چلان کیے اور قوانین پر عمل پیرا ہونے کی ہدایات جاری کی ایڈی سی درحال میں سائنس مزامین کا آغاز کیا گیا طلبہ اور والدے نے خوشی کا اظہار کیا ایڈیشنل ایس پی پلواما چودری افتحار احمد کا پلواما سے تبادلہ تبادلہ ہونے پر پلواما کی عوام نے شاندار الوداہی تقریب کا کیا انعقاد سید مظفر حسین شاہ صاحب الماروخ باجی صاحب بروئی کالا کوٹ والوں کا سالانہ عرص مبارک سبزلہ کالا کوٹ کے بروئی میں نہائی تقیدت ہوئے احترام کے ساتھ منایا گیا باجی مظفر حسین شاہ صاحب کا تعلق نانگا باجی کے خاندان سے ہے باجی مظفر حسین شاہ نانگا باجی رحمت اللہ کے پوتے تھے اور پچھلے کئی دہائیوں سے کالا کوٹ کے بروئی میں مقام پذیر تھے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام ان سے فیضیاب ہوتی تھی باجی صاحب کے مردین کی تعداد ریاست جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات پر بھی ہے باجی صاحب کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں ان کے عرص میں موجود تھے باجی صاحب کا عرص پانچ دنوں تک جاری رہا اور پانچ میں روز شہزادہ نشین دربار بروئی سید بشارت حسین شاہ نے خصوصی دعا کی اس دوران لنگر کا انقاد بھی کیا گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں بھی شرکت کی زلہ پنچ کی تحصیل مینڈر کے بس انڈا پر پنچائی دپارٹمنٹ کی جانب سے ایک وارٹر کولر نصب کیا گیا جس سے علاقے کی عوام کو فائدہ پہنچے گا آج بس سٹینٹ پر موجود لوگوں نے ذراعہ بلاگ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر اس شدید گرمی میں تھنڈے پانی کے اشد ضرورت تھی جو محکمہ کی جانب سے پوری کی گئی ہے جس پر ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بس سٹینٹ مہنڈر میں عوام کی قصرت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اس وارٹر کولر کو نصب کیا گیا ہے جس سے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر مقامی ڈرائیورز دکاندار اور عام تحقیروں کو بھی یہاں سے تھنڈا پانی پینے کو مل سکتا ہے